السلام علیکم یہ ٹیکس ٹیکسوں کی مد میں تھوڑی سی جو مجھے سمجھ آتی ہے اپنے علم کے مطابق بات کروں گا جو دھڑا دھڑ لگ رہے ہیں مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ماچس ایک گھر کی بیسک ضرورت ہے ماچس کچن پورے کچن کو ریپریزنٹ کرتی ہے ماچس سے لے کے اس الحارے کے سابون تک آپ ہر ایک چیز پر تکریبا ٹیکس دیتے ہیں اسی طرح چھوڑ دیں بجلی کے بل گیس بل ہر ایک چیز میں آپ کے اندر ٹیکس گسیڑ دیا گیا آپ سے اس طرح نکالتے ہیں اس طرح کسی کے بدن سے آپ سیرنج کے ذریعے زبردسی خون نکالتے ہیں اس طرح پاکستانی عوام سے تکریبا ٹیکس لیا جا رہا ہے اس کے بوجود بھی کرزیں ہیں کہ کم نہیں ہوتے اور اگر یہ خیال کرتے ہیں ہکمران کے ہم ٹیکسیں لے لے کے ملک کو کرزیں سے نکال دیں گے ملک خوشحار ہو جائے گا کبھی نہیں ہوگا ایسے بھار کے ملکوں میں میں رہوں بھار کی دنیا میں اگر وہ ٹیکس لیتے ہیں تو آپ کو بہت بینفیٹ دیتے ہیں آفٹر سکسٹی یئرز وہ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں وہ آپ کو اتنا کچھ اتنے پیسے دیتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے جو باقی دینے ہیں وہ ساٹھ سال کے بعد وہ سکون سے گزر سکتے ہیں ان پیسوں میں آپ کے گزار ہو سکتا ہے یہاں کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں اگر سرکاری افسر کو فرد کرو پینشن ملتی ہے تو اسے تیس پینتیس سال دفسر گیا ہوتا ہے عام آدمی اگر ٹیکس دے بھی جو کاروبار چھوٹا کاروبار کرتا ہو اس کو کچھ بھی نہیں چھڑنا ملتا ہے اس کو اس کو تھانے میں ضلیل کیا جاتا ہے یہاں تھانوں کی حالت دیکھ لیں یا ہسپیٹل کی حالت دیکھ لیں جب تک آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا نہ آپ تھانے میں باعثت طریقے سے اپنا کوئی کیس دائر کر سکتے ہیں نہ آپ باعثت طریقے سے کسی ہسپیٹل میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں یا اپنے بچوں کا علاج کرا سکتے ہیں علاج کے لیے آپ کو پرائیویٹ ہسپیٹل جانا پڑے گا وہاں بہت بڑے خونخوار قسم کے شکرے بیٹھ ہیں وہ بھی آپ کا خون ایسا نہ چھوڑتے ہیں کہ آپ آخیر میں جہداز وغیرہ سب کچھ ایک مریض کی زندگی بچانے کے لیے آپ جہداز سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں ڈیڈ بڑیاں نہیں واپس کرتے آپ کو تو واپس ٹیکس کی طرف آتے ہیں ٹیکسوں سے عوام کی ٹیکس لینے سے ملک نہیں چلتے آپ کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہوں گے اگر پاکستان شروع شروع میں جب پاکستان وجود میں ہے تھا جرمنی کو کردہ دیتا تھا یا دیا ہے تو اس وقت پاکستان سے بے تاشا کپاس باہر جاتی تھی چاول جاتا تھا سیالکوٹ سے کھیلوں کا سامن جب تک آپ بھار کی دنیا کو چیزیں نہیں دیں گے آپ کے ملک میں ڈالر نہیں آئے گا یہ ہوا ہے طریقہ ہے کہ جتنی آپ زیادہ اگر چینہ کامیاب ہے تو آج اس لیے بچوں کے کھیلوں سے لے کے کونسی چیز ہے عورتوں کے آٹیفیشل ناخن تک جو اینا چینہ ایکسپورٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں چینہ نے اپنی مارکیٹ بنے ہوئے ان کو ڈالر مل رہے ہیں اگر آپ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے عوام سے ٹیکس نکال کے ملک کو خوشحال کرنا کبھی نہیں ہوگا میرے پاس نہ کوئی معاشیات کا علم ہے نہ کوئی مجھے میری کوئی اتنی سٹڈی ہے معاشیات کے مطالے کے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسے کبھی نہیں ہوتا یہ عوام آخر کار متنفر ہو جائے ایک روپے نہیں دیں گے آپ کو بے شک ان کے آپ جہدادیں بعد میں ضبط کرنا شروع کر دیں لیکن صرف فرق بات یہ ہے کہ آپ کم از کم ملک کی ایکسپورٹ بڑھائیں یہ ملک سے کلچر ختم کریں سبز نمبر پلیٹوں کا یہ ٹائیاں لگا کے جو انگریز کے وفادار بیٹھیں حصل کرپ تو یہ سہستدان ان کے مقاملے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ جو بھار کے دورے کرتے ہیں گورنمنٹ کے خرش یہ جو ائرلینڈ میں فری ٹکٹے لیتے ہیں یہ ہر جگہ ان کو بجلی گیس ہر چیز میں یہ مرات لیتے ہیں کس چیز کے مرات لیتے ہیں اگر یہ دفتر میں جا کے بیٹھتے ہیں صبح آٹھ بے سے چار بے تک فائلوں میں مگن ہوتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ لیتے ہیں چار چار پانچ پانچ چھے چھے لاکھ کی تنخواہ پھر سبز نمبر پلیٹ کس بات کی پھر فری پیٹول کس بات کا پھر گیس فری کس بات کی خدا کے لیے ان کے اوپر ہاتھ ڈلنا ہوگا ان کی مرات کم کرنی ہوگی تب جا کے کہیں ملک میں خوشحالی آئے گی ٹیکسوں سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ عوام سے ٹیکس لیں گے اور ملک خوشحال جائے کرتے ہو تو جائے نہیں آپ کو اور سیس پاکستانیوں کو مرات دینی ہوگی ان کی عزت کرنی ہوگی وہ اس ملک کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے اگر آپ نے ان کو یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے پردیس میں مزوری کر کے پیسے بیج رہے ہیں یا ان کی پرپٹیوں پر قبضے ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ تماشا دیکھ رہے ہیں ایسے کبھی نہیں ہوگا آپ کو مرات دینی ہوگی ان لوگوں کو تو تب جا کے کہیں جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گے تو کہیں ملک خوشحالی کی طرف جائے گا اللہ حافظ